اسلام علیکم this is Alim from skills academy آج وڈیو میں ہم سیکھیں گے میڈیا اٹیچمنٹ پیجز کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ کرٹیکل مسئلہ ہے اگر اس کو فکس نہ کیا جائے تو اس کا بہت پورا ایک ایک ایکٹ کرتا ہے ویب سائٹ کی رینکنگ کے اوپر تو جب بھی ہم کوئی ایمیج اپلوڈ کرتے ہیں ورڈ پیس میں تو ورڈ پیس اس کا ایک اٹیچمنٹ پیج کر دیتی ہے اگر ہم کلک کریں ویو اٹیچمنٹ پیج کے اوپر تو بیسیکل یہ اس قسم کا ایک پیج ہوتا ہے اس کے اندر صرف ایمیج ہوتی ہے اور بڑی بڑی ویب سائٹ میں بھی یہ اٹیچو ہوتے ہیں جیسے یہ وائر ڈاٹ کام ہے اب یہ ایک اٹیچمنٹ پیج ہے اس پر یہ صرف ایک ایمیج ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا آپ یوریل بھی دیکھ سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہزاروں ایمجز اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے ہزاروں پیج کریئٹ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے گوگل کا سارا کرول بیجٹ ان پر زائیں ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی لوگ کوالٹی شو ہوتی ہے تو اس مسئلہ کو ہل کرنے کے لئے ہمیں انسٹال کرنا پڑتا ہے ایک پلاغ ان جس کا نام ہے یوست اسے انسٹال کر کے ایکٹیویٹ اس کے بعد یہاں سے یوست سرچ افیرنس اس کے بعد ہم جاتے ہیں میڈیا میں اور اسے کر دیتے ہیں ییس یہ ہمیشہ ییس ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم جائیں میڈیا میں اور کلک کریں کسی ایمج کے اوپر ویو اڈیچمنٹ پیج کے اوپر کلک کریں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمج کے اوپر ریڈریکٹ ہو رہا ہے تو یہ تو ہے اس کا حال اب اس کو فائنٹ کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی خاص سپیشل کوئری وغیرہ نہیں ہوتی آپ کو چیک کرنے پڑتے ہیں پیجز ایکسٹریکٹ کر کے تو اب اس کے سارے پیجز دیکھنے پڑیں گے اور یہاں سے پھر ہمیں سارے دیکھنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹی سٹریک یہ ہے کہ آپ انٹائٹل کولم جی پی جی لکھ سکتے ہیں اس سے ہمیں کچھ تھوڑی بہت ایمجز بغیرہ کے پیجز مل جائیں گے لیکن سارے نہیں تو چھوٹی ویب سائٹس میں تو کم پیج ہوتے ہیں تو وہاں سے آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کو زیادہ تر جو اس کے پیجز ہوتے ہیں ان کا سٹریکچر اس طریقے کا ہوتا ہے کہ ہماری ڈمین کا نیم ہوتا ہے اس کے بعد فوسٹ کا نیم اس کے بعد ایمج کا نیم اس طریقے سے تو ڈبل یورل کو دیکھ کے ہمیں انتاظہ ہو جاتا ہے تو ویڈیو دیکھنے شکریہ اور امید ہے آپ کو اس کنسیپ کی سمجھا گی ہوگی اللہ حافظ مجھ pledge